اسلام علیکم جی کیسے آپ لوگ خیر کریہ سے امید کرتا ہوں بہترین ہوں گے زبردست ہوں گے جی ہاں آج ایک پھر نیو جوبز ویکنسی کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں اور یہ جوب ہے فائر لیفٹرینڈ کے لیے تو ہاں ہاں بلکل صحیح ہے لیفٹرینڈ کے لیے ہے آپ لوگ اس میں ایزیلی اپلائی کر سکتے ہیں بہت ہی آسان طریقہ ہے پریشانی والی کوئی بات نہیں ہے تو ہم چلتے ہیں ویڈیو کی جو مین کام وہ کرتے ہیں باتیں خیر ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی پہلے اس کے ڈسکرپشن کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں ہم سے کیا مانگ رہے ہیں کیا ہم لوگ اس پر اپلائی کر سکتے ہیں یعنی کچھ لوگ سی وی جو ہیں وہ انیوہ سینڈ کر دیتے ہیں لیکن وہ پھر بعد میں کہتے ہیں ہم جی شورڈ لیسٹڈ نہیں ہوئے یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا تو بھائی پہلے اس کے ڈسکرپشن کو پڑھ لیا کریں وہ کیا کیا رہا ہے کیا وہ چیزیں آپ کی سی وی کے اندر موجود ہیں اگر نہیں ہے تو بھائی اپلائی نہیں کرو اگر کرنا ہے تو پھر دل کو چھوٹا نہیں کرنا پھر یہ ہے کہ خود کو عزمانہ چاہیے لیکن یہ نہیں کہا ہے جی آفر لیٹنی ہے تو یہ نہیں ہوا تھوڑا سا حوصلہ بھی رکھا کریں تو چلتے ہیں جی جوب کی طرف فائل ایفٹنیٹ انہیں چاہیے جی جدہ مکہ کے لیے سعودی عرب میں ٹھیک ہے ابھی 21 ہور ہوئے ہیں 21 ہور ہوئے ہیں ابھی ہی جوب پوسٹ ہوئی ہے اور میں نے ساتھ ہی ویڈیو بنا دی ہے تاکہ آپ لوگ اس پر جل سے جلد اپلائی کر دیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جوب جو ہے وہ اکسپائر ہو جاتی ہے اور آپ لی جلدی سینڈ کیا کریں تو میری کوشش ہوتی ہے میں جل سے جلد اس کو اپلوڈ کروں ٹھیک ہے جی ہم پڑھتے ہیں جی نیکس اس کے بارے میں جی about the job جی آپ پڑھتے ہیں جی اپنے ہیں جی آپ پڑھتے ہیں آپ گناہ پڑھتے ہیں جیique کی رول بھی کبھی کبھی کر سکتا ہے کیونکہ یہ جوب ہے لیفٹنینٹ کی تو یہ بھی سینئر ہے تو اچھی پوسٹ ہے ریسپونڈ ٹو الارٹر آف فائر اینڈ ریسکیو انیلائز انفرمیشن آباؤٹ دہ لوکیشن آف دہ فائر لائک 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 یہ پڑھ لیجئے گا ڈیٹرمن پریورٹی ریسکیو ایکٹیوٹی سچ اپلینگ فرسٹ ایڈ فرسٹ ایڈ پروائیڈ کرنی ہو تو وہ کریں سپر وائس آپریشن ڈیورنگ فائر انکلوڈنگ لائنگ ہاؤز ڈیریکٹنگ وائٹر سٹریم پریشر لائک 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 یہ سب کچھ آپ نے اس کے بارے میں دسکرپشن میں پڑھ لینا ہے کیا کیا رسپونسیبلٹیز ہوں گی انشور کرنا ہے جی سیفٹی کو شیڈیولنگ کرنا ہے کنڈکٹ فائر ڈریلز کرنی ہے تو اچھا ہے حسین تو ریکوائرمنٹس اینڈ نالج اینڈ ایکسپیڈنس اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو مینیمیم ڈپلومہ کوالیفکیشن این ایف پی ای ون ڈبل ڈرو ون ون ڈرو فور ون ون ڈرو ٹو ون اینڈ فور سیون ٹو یہ حضمت کا ہے فائر فائٹر کا ہے فائر انشکٹر کا ہے یہ آپ کے پاس این ایف پی ای ہونے چاہیے نہیں بھی ہو تو چپ کر کے پلائی کریں باقی بھی دیکھا جائے گا جو ہوگا ایکسپیڈیس آپ کا پانچ سال کا ہونا چاہیے ایز ای سیفٹی افیسر یہ دیکھیں جی یہ بات ہے پوائنٹ کی اس میں یہ لکھا ہے کہ ایکسپیڈیس ایز ایز ای فائر فائٹر پانچ سال کا آپ نے کیا کرنا ہے جی فائر فائٹر کا سی وی آپ نے فائر فائٹر کی سینڈ کر رہے ہوتے ہیں اپلائی آپ لیفٹینٹ پر کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر سیفٹی لکھا ہوتا ہے مطلب یہ تھوڑا سا نا آپ نے ذہن کا استعمال کرنا ہے جب آپ نے سی وی بنانی ہے سی وی میں آپ نے اس کو ایڈٹ کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے فائر اینڈ سیفٹی افیسر لکھ دینا ہے فائر اینڈ سیفٹی افیسر اس کے بعد اپلائی کر گیا گا انشاءاللہ آفر لیٹر ضرور ملے گا نہیں تو کال لیٹر ضرور آئے کہ اپنی حمد نہ ہاریں کوشش کیا کریں نہ کریں لیکن اپنی سی وی میں تھوڑا سا چینجز کر لیجئے گا گوڈ ان انگلیش لینگویج بہت وربلی اینڈ ان رائٹنگ آپ کی انگلیش اچھی ہونے چاہیے یوز آف کمپیوٹر مطلب کمپیوٹر کا استعمال کرنا چاہیے آنا چاہیے ورگ ان ادر لیول آف دیار انسٹوشنل جوب ٹھیک ہے جی گوڈ ان وربل آنڈ کمیونکیشن سکیلز یہ آپ کا اچھوڑنا چاہیے آل ویہیکل آپریٹر مست ہو لائے ویلیڈ ڈرائیوی لسنس لسنس ہونا چاہیے نہیں بھی آتو بن جائے گا کوئی ایشو نہیں ہے ای ویلیڈ ڈرائیوی لسنس فار فائر فائٹر اینڈ فائر پریونشن امپلائیز دا کونیفکیشن مست بی اپروڈ بائی دا فالوین انسٹوشن انٹرنیشنل فائر سروس ایک ریڈیشن کونسل آئی ایف ایسے سی یہ ہوتا ہے این ایف بی ای کی ڈگری کے لیے یا این ایف بی ای کی طرف سے ریجسٹر ہونی چاہیے ڈگری ایج ناٹ اکسیڈ فورٹی فائیو آپ کی ایج جو ہے وہ پنتالیس سال سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے تو اس میں آپ اپلائی کر سکتے ہیں اپلائی کرنے کا کیا طریقہ ہے اب اپلائی کی طرف جاتے ہیں تو یہاں پہ جو لنک ہے وہ آپ کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ نے کلک کرنا ہے اور یہ والا پیج آپ کے سامنے آ جائے گا اپلائی پر آپ کلک کریں گے تو نیکس پیج آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا شو ہوگا جس میں یہ سارا کچھ سے دبارہ سے پھر لکھا گیا ہے پانچ سال کا ایکسپیرنس ہونا چاہیے اس کے بعد جدہ میں یہ ہے مکہ میں ہے اور سعودی عرب یعنی کے کنٹری ہے سارا کچھ پڑا ہے تو یہاں پہ آکا آئیے میں انٹرسٹڈ پر کلک کر دیں گے نیکس ہے جی آٹو فیل اپلیکیشن اگر آپ یہاں پر اپنی ریزیوم یعنی کے اپنی سی وی جو اپلوڈ کریں گے تو وہ آٹو فیل کر دیں گا آپ کا نیم وغیرہ ہر چیز جو ہے وہ اس میں اڈجسٹ کر دے گا یا یہاں پہ ہے پلیس سائن ان ٹو اپلائی ویڈ سی وی پیپل تنزانیہ اگر آپ کا سی وی پیپل تنزانیہ میں آرےڈی ایکاؤنٹ ہے تو آپ اس کے ذریعے سے کریں گے ٹھیک ہے ادروائز آپ نے یہ کرنا ہے میں ایک دفعہ ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں اگر ایزی ہوا تو پھر آپ کو یہی میتھوڈ بتاؤں گا اگر نہیں تو پھر جو ہے وہ تو کرنا ہی کرنا لیٹ می سی ویلکم ٹو دا کینڈڈ پورٹل نہیں جی آپ میں سے کسی کا بھی نہیں ہوگا لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے فرسٹ نیم میں سے آپ نے کرتے ہیں مسٹر نیکس ہے جی فیضان ٹھیک ہے جی چلیں جی یہی آنے دیں فیضان دو دلی پچھنڈ ٹھیک ہے جی لاسٹ نیم لیاقت ہے فون نمبر آگیا آپ کا موبائل نمبر اقلپ سیم ہی ہو گیا ایک ہی بات ہوگی ایدھر میں میں پھر کوپی کر رہا ہوں اڈریس 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 میں یہاں سے چینج کر دیتا ہوں چلو ایک دفعہ چلنے دیں کچھ نہیں ہوتا ٹھیک ہے یہ سودیارکو اڈریس ہے میرا جو یہاں پہ آیا ہے کرنٹ جو ٹائٹل کیا ہے جی فریشر ہے پروجیکٹ لیڈ ہے پروجیکٹ مینجر ہے آپ یہاں پہ پروجیکٹ لیڈ کریں گے ٹھیک ہے جی ایکسپیکٹڈ سیلری آپ کتنی سیلری جو ہے وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہ آپ نے بتانی ہے چارزار پانچزار سے اوپر بتا دیں کیونکہ یہ لیڈر کی جوب ہے چھوٹی جوب تو ہے نہیں تو میں اس پر لکھ دیتا ہوں سپوز میں اس پر ٹین تھاؤزن لکھ رہا ہوں آپ چار سے پانچ سے اوپر لکھے گا اتنی نہ لکھے گا کیونکہ مجھے تو اشیو نہیں ہے میں آر ایڈی جوب پہ ہوں تو میں آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ ایکسپیکٹڈ سیلری ہے اور کرنٹلی سیلری آپ سپوز لکھ دیں ایکزار دوزار کم کر دیں یہ لیں جی ٹھیک ہے یہ مطلب میں اپنے طریقے سے لکھ رہا ہوں میں اس پر مطلب پچ پن سو بھی کر سکتا ہوں اوپر میں مطلب چھے زار کر سکتا ہوں ساتھ کر سکتا ہوں یہ مطلب طریقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کیونکہ مجھے اس پر ایشو نہیں ہے سکل سیٹ سرچ اینڈ ایڈ سکلز آپ نے سکلز ایڈ کرنی ہے اس میں جی آپ کر دیں جی فائر فائٹر ٹھیک ہے جی فائر فائٹر نیکسٹ آپ لکھ دیں جی فائر فائٹنگ ٹھیک ہے جی نیکسٹ آپ سٹرکچل فائر فائٹنگ ٹھیک ہے ورلڈ لائف نہیں آئے گا اس میں آپ لکھ دیں ٹیم لیڈر ٹیم لیڈر ٹھیک ہے جی اس کے بعد ٹیم لیڈرشپ بھی ٹھیک ہے اس کے بعد ملٹی کلچرل ٹیم لیڈرشپ رہنے دیں اس کے بعد آپ لکھ دیں حضمت 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 یہ آگیا حضمت اپریشن حضمت ریسپونس حضمت ٹریننگ حضمت ٹرینڈ یہ سارا کچھ آگیا اس کے بعد آپ ریسکیو لکھ دیں ریکنفرین سپیس ریسکیو ویٹر ریسکیو ریسکیو ڈائیوینگ ریسکیو روپ ریسکیو اینیمل ریسکیو ٹیکنیکل ریسکیو جتنا بھی آپ نے ایڈ کرنا وہ آپ لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اینیمل ایڈیوکیشن ڈیٹیل میں آپ ایڈیوکیشن لکھیں گے ایکسپیرینس ڈیٹیل میں آپ نے ایکسپیرینس کو ایڈ کرنا ہے یہاں پہ ایڈ ایکسپیرینس کریں گے اکپیشن ٹائٹل آپ کی جو کس پوزیشن پہ آپ جوب کر رہے ہیں یا جو جو آپ نے ورک ہیسٹری لکھنی ہے وہ آپ یہاں پہ لکھیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد کمپنی سمری اور ڈوریشن لکھیں گے اس کے بعد آپ نے نیکسٹ نیچے آنا ہے تو یہاں پہ اٹیچمنٹ انفرمیشن آئے گی آپ نے یہاں پہ براوز کر کے اپنی جو ہے وہ سی وی کو ایڈ کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے سبمٹ اپلیکیشن پر کر دینا ہے تو میں ذرا جلدی سے فل اپ کر لوں اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پہ میں نے سارے ایکسپیرینس جو ہے وہ ایڈ کر لیا ہوئے ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ اور فورت لاس والا جو ہے اس کے بعد اب میں یہاں پہ سبمٹ این اپلیکیشن پر کھلک کروں گا ہو گئی ٹھیک ہے جی ویٹ کریں گے سکسیس کا میسیج آ جائے گا تینکیو وی ویل کیٹ بیک ٹو یو سون یہ میسیج آ گیا اس پر آپ نے اوکے کرنا ہے جی آپ کا معاملہ ہو گیا ختم اس کے بعد آپ نے سکون سے نیند اپنی پوری کرنی ہے جیسے کہ میں کروں گا اور اس کے بعد آپ نے انتظار کرنا ہے جیسے کوئی کال بیک آفر لیٹر یا انٹرویو کی کوئی کول آتی ہے ایمیل آئے گی آپ کے ایمیل ایڈریس پر تو آپ نے اس پر رپلائے کرنا ہے انشاءاللہ ایک نیو ویڈیو کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گا ہمت مت ہارا کریں کوشش کرتے رہا کریں آج نہیں تو کل ایک اچھا سٹیج پر کھڑے ہو جائیں گے ہارتا وہی ہے جو کوشش نہیں کرتا تو کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ایک دن نکل ہی جائیں گے اسی کے ساتھ مجدہ اجازت اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا فی امان اللہ اللہ حافظ